وزری دفاع خاجہ عاصف نے ایف بی آر اور عدلیہ میں فیصلوں کے منتظر رکوم پر تحفظات کا اظہار کر دیا سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں بولے کہ سپریم کورٹ میں ایک سو دو ارب ہائی کورٹ میں سات سو پیالیس ارب اور ٹریبونلز میں سترہ سو ارب روپے فیصلوں کے منتظر ہیں کئی سال پہلے پبلک اکانٹس کمیٹی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا مگر ایف بی آر نے توجہ نہیں دی خاجہ عاصف نے صورتحال کو ایف بی آر ٹیکس نادہ ہندیگان اور عدلیہ کی ملی بھگت قرار دے ریا بولے یہ دو ہزار پانسو چوالیس ارب قوم کے بہت سے دکھ دور کر سکتے ہیں کرز اور آئی ایم ایف سے نجات حاصل ہو سکتی ہیں خاجہ عاصف نے یہ محصولات مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے پر بھی زور دیا ہے